آج ساتھوی محرم اور محرم کی پرسیشنز نکل رہی ہے اور ایسے میں اس وقت ہمارے ساتھ تانویر حسین پتھان ہے ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آج کے دن کے متعلق آپ ہمیں بتائیے کیونکہ آج یہ جو ساتھوی محرم کا جلوس یہاں بوٹراجہ کولنی سے لے کے حسن آباد امام باڑا تک اختیام پذیر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسیشن جو نکلا ہے کس طریقے سے امن میں یہ چل رہا ہے تو ہماری یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو شہاد اپنے اہل و ایال کے ساتھ کربلا کے میدان میں دی تھی اس کا یہی مقصد تھا بائیچارہ اس کا دوسرا معنی یہی تھا کہ انسانیت کو زندہ رکھیں انہوں نے مسلمانان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک وہ مثال قائم جو کی کربلا کے میدان میں تو انہی کے اہل و ایال کے ساتھ جو ظلم زبردستی جو ہوئی پانی روکا گیا تین دن کے لیے ان جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس میں موجود تھے تو اسی کا ہم گم اسی تاغوت کی خلاف ہم پروٹسٹ پہ ہم نکلے ہیں اور گم کا اظہار کر رہے ہیں یہ جو لانتی جو یزید علیہ لان جو تھا اس کے خلاف جس کا نام و نشان اس دنیا میں کہی پہ آج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کیسے پوری دنیا کی کونے کونے سے امام حسین علیہ السلام کی اس گم میں ان جلوسوں میں ان مجالس میں شرکت کے لیے نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس حضرت علیہ السلام کی یاد میں اس کا گم جو ہمارے دلوں میں ہیں وہ منانے کے لیے سڑکو پہ آتے ہیں یہ بس اس یزید کے خلاف ہے جس کا نام و نشان اس دنیا میں نہیں دہا یہ جو یہ محرم کے دن ہے یہ خالی شیعہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ دنیا کے تمام ان مسلمانوں کے لیے ہے یہ محرم کا مہینہ خالی ایک طبقے کے ساتھ آپ جوڑیے مت یہ ہم ایک پیغام جو تھا انسانیت کا ایک پیغام جو امام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا اہل و عیال جو ان نے کربلا کے اس میدان میں دیا اس کا کیا مقصد تھا یہی انسانیت یہی جو ان کی جو علم ہے مولابا صلی اللہ علیہ السلام کا جو پرچم ہم ابھی آج تک چودہ سو چالیس سالوں سے لہراتے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ تادوری قیامت یہ ان کی علم جو ہے اونچی رہیں گی چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی ہو اور بات رہی جو لاست یر انہوں نے ہمارے محرم آٹھوے محرم کے جلوس کا جو انہوں نے اپنے پرانے والے روٹ پہ انہوں نے جو اس پہ پرمیشن دی تھی اور انہوں نے پھر دیکھا وہاں پایا کیا کس طریقے سے امن میں وہ جلوس اقتتام بھی ہو گیا نہ کہیں پہ کوئی گلت نعرہ ہو گیا نہ کہیں پہ کوئی اگر وابستہ محرم اگر ہم آنے گھم کا اظہار کیا گیا اس یزید کے خلاف پروٹسٹ کیا گیا جس یزید نے امام صلی اللہ علی مقام علیہ السلام کا پورا اہل و آیام کربلا کے میدان میں اس تبتی اس دوپ میں شہید کیا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے تھے بس یہی پیغام تھا امام صلی اللہ علیہ السلام کا کہ بائیچارہ قائم رکھو انسانیت پہ چلو اور ہمارے قرآن شریف کو اور ہمارے اس مذہب جس پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ انہوں نے ہمیں تو تاقید کی ہے ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے چاہے شیع ہو چاہے سنی ہو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے یہ جو پورا ایریا ہے یہاں کی جو پوری بستی ہے یہاں تو دائے بائے ساری ہمارے سنی برادر رہتے ہیں ان کا انتظامات آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جب گھر سے آیا تو بیچ بیچ پہ پانی کا انتظام رکھا تھا باقی چیزوں کا انتظام رکھا تھا تو میری بات کا یہی مطلب ہے یا ہمیں آپس میں کوئی انبن نہیں ہے ہم اگر ہے ہم مسلمان ایک ہیں اپنی اپنی کمیونٹی اپنے اپنے طرز پر انسان چلتا ہے اس سے کوئی ڈیفرنس یا ہم دکھانا نہیں چاہتے ہیں یہ محرم دس دسوہ آشورہ اس پہ عمل آج ہے اگر ہم مانے یہود ہیوں نے بھی اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کیا تاہم تو ہم تو شیعہ سنی ایک ہی قرآن کو ماننے والے ایک ہی کعبہ کو ماننے والے ہمارا ایک ہی پیغمبر ہیں انہی کے نوازوں کا یہ دن ہے ان پہ جو ظلم جبر کیا گیا اس چیز کی علم ہمیشہ ہم اونچی رکھیں گے اور انشاءاللہ تادوری قیامت یہ ماتم ہم مناتے رہیں گے بارہ میں لاست میں اپنی طرف سے پوری کمیونٹی کی طرف سے پورے مسلمانان جو بھی جمعہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کی طرف سے اہل جی ایڈمنسٹریشن تک اپنی طرف سے مودبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو حالات اس سے پہلے جو حالاتوں کا یہاں نام لیا جاتا تھا وہ سارا ختم ہو گیا یہاں ہم ایک ہیں اور ہم چاہتے ہیں دسویں محرم کا جو جلوس ہے وہ اپنے ہی پرانے والے روٹ پر نکلے ہم نے تو وہ جلوس نہیں دیکھا ہے دیکھا ہے کبھی کیونکہ ہم تب پیدا نہیں ہوتے لیکن جب آپ اپنے بزرگو اجداد اسے سنتے آئے کہ وہ جلوس کس طریقے سے اس کا استقبال اس روڈ سے کیا جاتا تھا نالے مار کھانیار راجوری قدل نوہٹا گوجوارا حول سے کیسے لوگوں کا جو اعتقاد وہ کیسے اس کا احترام کرتے تھے ہماری ریکسٹ ہیں ہمیں امید ہیں اسی ایڈمنسٹریشن سے پچھلی جو ہماری حکومت آئی تھی وہ تو اس چیز کو ہمیشہ اگنور کرتی آئے تو اس کا انجام انہوں نے پھر دیکھا ہماری یہی التماس رہے گی گزارش رہے گی ہماری میں آپ نے ہاتھ جوڑ کے اس ایڈمنسٹریشن کو مودوانہ ریکسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دسوی محرم کا جو جلوس ہمارا ہے اس کو آپ ایک بار چلنے دیجئے جس طریقے سے آٹھوی محرم لاسٹ یئر اچھے جے چلا جس طریقے سے پیس جس طریقے سے آمون کا پیغام لوگوں تک ہم نے تب تب دیا تو اسی طریقے سے دسوی محرم کا جو جلوس ہے اس کو بھی ایلو کیا جائے باقی جو چھوٹی چھوٹی یہ انہوں نے پرسو سے ایڈمنسٹریشن یہ انتظامات رکھے اس چیز کا بھی میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ دھا کرنا چاہوں گا